کہ کل کا جمعہ جو کہ جس کو ہمیں جمعہ تویدہ کہتے ہیں رمضان کا آخری جمعہ اس میں ایک خصوصی طور پر نماز پڑھنے کا لوگ احتمام کرتے ہیں جس کو قضاء عمری کہتے ہیں قضاء عمری کیا ہوتی ہے؟ قضاء عمری کا معنی کہ عمر بھر کی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو قضاء کرنا ان کو قضاء کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ ایک رسم چلتی ہے کہ رمضان کی آخری جمعہ میں قضاء عمری کے احتمام کیا جاتا ہے ہم پہلے تو یہ جانا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جو قضاء کرنے کے ہم کو تعلیم دی ہے وہ کس طرح سے ہے ہاں نماز قضاء ہو جاتی ہے ہو سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آدمی اس وقت رہ جاتا ہے بھول جاتا ہے نماز پڑھنا کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے کہ جس میں اس کو نماز پڑھنے کے فرصت ملتی ہی نہیں ہے تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تین طرح کی چیزیں آتی ہیں نظر کہ جس میں آپ نے نماز قضاء کی یا نماز قضاء کرنے کا حکم دیا ایک تو آپ کا فرمان ہے من نسی صلاتا کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا صحیح مسلم کے حدیث میں کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا تو آپ نے کہا فرمایا کہ اگر کسی کو نماز پڑھنے کا یاد نہ رہا ہو حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل گیا یا لیٹ ہو گئی تو جیسے ہی اس کو یاد آئے فوراں نماز پڑھے فَرْيُسَلِّحَ اِذَادَ كَرَاهَا کہ جیسے اس کو یاد آتا ہے فوراں اس کو پڑھے دوسری حدیث میں اسے ملتی ہے جلدی حدیث وہ بھی لیکن اس میں کیا ہے کہ جو شخص نماز سے سوے رہ جائے یا اس کو پڑھنا بھول جائے تو معنی یہ ہوا کہ بہتوقات آدمی بھول کر نماز اس کے قضاء ہو سکتی ہے اور بہتوقات سوے رہ گیا بائی چانس یہ نہیں کہ دیڑی اس کی سونے کی روٹین ہے نماز کو چھوڑنا دبلکہ بائی چانس کبھی سوے رہ گیا تو اس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ جیسے آدمی اٹھے اور جیسے اس کو یاد آئے فوراں نماز پڑھے اور تیسی حالت ہے آدمی کسی ایسی کیفیت میں مشغول ہو جائے کہ جس میں اس کو نماز پڑھنے کے فرصت نہ ملے جس میں نماز قضاء ہو جائے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے آپ کے سیرت میں سے کہ جنگ خندق میں کافروں کے ساتھ جو مقابلہ چل رہا تھا تو ایک دن کافروں کے ساتھ مقابلے کی اس قدر شدید سخت نویت تھی کہ آپ اثر کی نماز نہ پڑھ سکے حتیٰ کہ سوری غروب ہو گیا تو آپ نے ان کافروں کے اوپر بددعا کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالی ان کافروں کی قبریں بھی ان کے گھر بھی آگ سے بھرے کہ جنہوں نے ہماری اثر کی نماز کو فوت کر دیا قضاء کر دیا تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کی نماز قضاء ہوئی لیکن آپ نے جیسے ہی آپ کو فرصت ملی مغرب کے ساتھ ہی تو آپ نے سوری غروب ہونا پہلے اثر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد مغرب پڑھی تو ہمیں آپ کی سنت سے پڑھنا بھول جائے یا نماز سے سوے رہ جائے یا ایسی کیفیت میں ہو جس میں اس کو نماز پڑھنے کا موقع چانس نہ مل سکا ہو ان تینوں کیفیتوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ فوری طور پر چھوٹی ہوئی نماز کو فوری طور پر ادا کیا جائے اس کو قضاء کیا جائے اس کو مزید تاخیر نہ کی جائے ہمارے بعد لوگ جو چھوٹی ہوئی نماز کو اگر نماز کے ساتھ پڑھنے کا سوچتے ہیں یہ غلط ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بات یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی یہ کیفیت ہے کہ آدمی جب بھی اس کو موقع ملے فور اس کو پڑھنا ہے اس کے مطلب کہ سال ہا سال کی دسیوں سالوں کی چھوٹی نمازیں اس کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہیں کس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک نماز ممر مسلمانوں پر مقرر وقات میں فرض کی گئی ہے تو چنانچہ اگر کوئی آدمی بلا عذر بلا وجہ نماز کا وقت نکال دیتا ہے حتیٰ کہ نماز فوت ہو جاتی ہے قضاء ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے کس لیے کیونکہ وہ ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے نہ اس کی کوئی مجبوری تھی کہ اگر مجبوری ہوتی تب بھی اجازت تھی اس کو لیٹ کرنے کی لیکن بغیر عذر کے مجبوری کہ اس نے نماز کو لیٹ کر دیا حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل گیا تو علماء کا صحیح علماء کا قول کیا ہے کہ ایسے شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں ہیں تو چنانچہ قضاء عمری کا تعلق بھی ایسی نمازوں کے ساتھ ہے کہ جو لوگوں نے لا پرواہی سے لا عبالی سے اور نماز سے غفرت کرتے ہوئے رو گردانی کرتے ہوئے کئی کے سال کے نمازیں چھوڑی ہوئیں تو اس لیے دیکھا جائے تو قرآن و حدیث کے مطابق ایسی نماز کو پڑھنے کے فائدہ ہی کوئی نہیں کس لیے کیونکہ آدمی ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے جو وقت اس کا نہیں ہے اللہ نے جب نماز کا وقت دیا جہا جس وقت میں اس کو فرض کیا تو اس وقت نہیں پڑھی اس نے اور بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑ دی اور نماز کے شروط میں سے ہم جانتے ہیں کہ اہم تنی شرط جو ہے وہ وقت کا ہونا ہے تو اس لیے ان حدیث کے روزے قضاء عمری کا کوئی فلسفہ نہیں ہے اور حدیث سے بالکل یہ چیز غلط ہے کیونکہ اللہ کے بھی اسلام میں جو قضاء کے حوالے سے ہم کو تعلیم دی ہے ان تینوں چینوں کے خلاف ہے تو پھر پوچھیں اور پوچھے گا کہ اگر حدیث میں نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئی وہ وہی سے آئی ہے جس کا ابھی ہم آپ کو ذکر کر رہے تھے کہ جھوٹی من گھڑت حدیثوں سے جھوٹی من گھڑت حدیثوں سے کسی نے جھوٹ گھڑا کہ جس کی کئی سالوں کی نمازیں رہ گئی ہوں وہ ہر جمعہ کے دن اتنی نمازیں پڑھ لے تو اس کی وہ سو سال کی ستر سال کی نمازیں ساری ادا ہو جاتی ہیں اور یہ حدیث جو ہے جھوٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کسی بدبخت نے جھوٹ گھڑ کر اللہ کے نبی پر باندھا ہے آپ کے طرف منصوب کیا ہے اور اس لیے علماء اکرام نے اس جھوٹ کا رد کیا ہے تو چنانچہ ملہ علیقاری جو احناف کے بڑے علماء میں سے ہیں اور بخاری کی ان کی شرعہ بھی ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور ان کے بعد مولان عبدالحی اللکھنوی ان کی کتاب ہے انہوں نے بھی اس طرح سے ایک الگ کتاب لکھی ہے جس میں من گھڑت حدیثوں کو جمع کیا ہے جس کا بھی ہم بات کر رہے تھے نا کچھ علماء نے ایسے کتابیں لکھی جس میں من گھڑت ضعیف حدیثوں کو جمع کیا تاکہ لوگ ان سے بچ کے رہیں تو اسی طرح امام عبدالحی حانفی انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو من گھڑت حدیثیں ہیں تو انہی حدیثوں میں سے اس حدیث کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن آخری جمعہ جمعہ تر ودا جو ہے اس دن اتنی نمازے پڑھو تو تمہاری خدایہ عمری ہو جائے گی کہتے ہیں کہ ایسی کچھ چیز نہیں یہ حدیث جو ہے جھوٹ ہے لیکن نبی کے بات نہیں ہے اور یہ جھوٹ پر آیا کہاں سے ہے اس کا مستر جو ذکر کرتے ہیں وہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے علیہ ہدایہ اس ہدایہ کی شرح میں بعض کسی لکھنے والے نے اس جھوٹ کو لکھ دیا اور یہ آگے چل پڑا اور اسی پر پھر مولویوں کے آج فتوے چل رہے ہیں اور یہ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ امت کو ایسے علماء ایسے لوگ مل جائیں جو اس طرح کی جھوٹی حدیثوں کے مطابق فتوے دیتے ہوں تو کہنے کا مقصد کہ اسلام کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں قضاء عمری کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے بے بنیاد چیز ہے جھوٹ ہے اللہ کے ربی کے سنت نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے اور اصل یہ ہے کہ جس نے نماز جانبوز کے چھوڑ دی اور بلا عذر نمازوں کو چھوڑے جا رہا ہے نماز پڑتا ہی نہیں ہے تو قرآن و حضیر سنت کی روشنی وہ آدمی ویسے ہی دین سے خارج ہے وہ کافر ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ توبہ طائب ہو اور اسلام میں دوبارہ داخل ہو اور اس لیے آپ کے دور میں بھی یا صحابہ اکرام کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ جو کہ دین سے انہی کے نکل گئے تھے انہیں دین کے اس طرح کے عمال کو چھوڑ دیا تھا تو صحابہ اکرام نے ان کو مرتد قرار دیا اور پھر بعد میں جس کو اللہ نے حدیت دینا تھی دین کے طرف لوٹا تو دوبارہ نئے سیرے سے توبہ طائب ہوا تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ اس جھوٹ کا مصدر ہے یہ وہاں سے چلا ہے اور اس لیے بداتے خود علماء احناف انہیں اس جھوٹ کا رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ جھوٹ یہ چیز ہے جس کو آگے نہیں بتانا چاہیے اور نہ اس پر مکرنا چاہیے